آپ کہیں گے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا شب قدر میں ہوا اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس رات میں ہوا تو آئیے اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں اپنی طرف سے نہیں مفسرین فرماتے ہیں قرآن کا نزول دو طرح ہوا ہے ایک آسمان دنیا پر لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام بیت العزت اس پر اور دوسرا بیت العزت سے نبی پاک پر تو اس رات میں لوہ محفوظ سے بیت العزت کے نزول کا ذکر ہے اور شب قدر میں نبی پاک پر نزول کا ذکر ہے تو اس رات کو برکت ملی اللہ نے اس کو برکت والا فرمایا یہ بڑی مبارک رات ہے ابن ماجہ میں بے حقی میں اور ابن حبان میں روایتیں موجود ہیں اور میں نے ابھی بتایا آپ کو دس صحابہ جن میں حضرت سیدنا ابو بکر اس صدیق جس میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستیاں شامل ایک ہی حدیث میں صرف سنا دوں اور کوئی اس کو سینے میں اتار لے اس کے لیے اس کا سینہ روشن کر دیا جائے گا کافی ہوگی حدیث شریف سنیں روایت موجود ہے ام المومنین راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع الغرقد جس کو ہم لوگ جنت البقی کہتے ہیں یہ وہ قبرستان ہے کہ جس طرح زمین پر کھڑے ہو کر لوگ چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے آسمان والے اس قبرستان کو اور قستلان کے قبرستان کو دیکھتے ہیں کیونکہ دس ہزار سے زیادہ صحابہ وہاں آرام فرما ہے نبی پاک کی نو ازواج متحرات شہزادگان اہل بیت اور کتنی ہستیاں آرام فرما ہے نبی کریم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے تو نبی کا عمل مل گیا اب اگر کوئی قبرستان جاتا ہے اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں قبرستان جانا ویسے بھی حکم ہے حضور کا ارشاد مسلم شریف میں حدیث کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فضوروحا میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا اب حکم دیتا ہوں زیارت کیا کرو ایک تو موت یاد آتی ہے دوسرا دنیا کی لذت اندر کم ہوتی ہے نبی پاک کا تشریف لے جانا کس لیے دیکھیں جہاز میں کپتان بھی بیٹھتا ہے جہاز میں مسافر بھی بیٹھتے ہیں دونوں کی حیثیت ایک نہیں ہوتی ایک جانے کے لیے بیٹھتا ہے ایک پہنچانے کے لیے بیٹھتا ہے ایک ٹکٹ لے کے بیٹھتا ہے ایک دوسرا اختیار لے کے بیٹھتا ہے تو یہ امت کا جہاز اللہ کی طرف جانا ہے اس میں امتی بھی سوار ہے نبی پاک بھی سوار ہے ہم بیٹھے ہیں جانے کے لیے وہ بیٹھے ہیں لے جانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں بخشے جانے کے لیے وہ بیٹھے ہیں ہمیں بخشوانے کے لیے تو نبی پاک کا قبرستان جانا پورے لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہے کوئی اللہ والا آتا ہے تو برکتیں آتی ہیں نبی پاک تشریف لے گئے اہلِ قبور کے لیے دعائیں کی ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے گئی میں روایت کے الفاظ پورے نہیں سنا رہا مفہوم سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا اے عائشہ میرے قریب آ جاؤ یہ بتاؤ آج کون سی رات ہے نبی پاک کا یہ سوال کرنا اہمیت بتانے کے لیے مگر قربان جاؤں صحابہ کرام کے کتنے عدب والے تھے میں اور آپ کوئی پوچھیں تو ہم کہتے ہیں تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہم آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں یا یہ کہ جواب دیں گے لیکن صحابہ کتنے عدب والے وہ کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا پتہ نہیں آگے سے کیا یہ نام ملنا ہے کیا بات ہونی ہے حضور نے فرمایا آج شابان کی پندر وی رات ہے یہ خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ شابان کی پندر وی رات اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے یعنی پندرہ تاریخ اگلی صبح ہوگی شام جو رات ہے وہ پہلے فرمایا یہ پندر وی شب چودہ کا دن گزار کے اب ذرا حدیث کے الفاظ کا مفہوم اور ترجمہ سن لیجئے ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور اندازہ کیجئے میرا رب کتنی مہربانی فرما رہا ہے فرمایا قبیلہِ قلب یہ بنو قلب وہاں ایک مشہور خاندان تھا ٹرائب تھا فرمایا اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اس کے پاس بکریوں اتنی تھی کہ گنی نہیں جاتی تھی بکریوں کے برابر نہیں ان کی تعداد کے برابر نہیں ان کے بالوں کے برابر میں اور آپ کیا ساری دنیا مل کر بکریوں کے بال نہیں گل سکتے پتہ چلا آج کی رات بخشش کا بھی کوئی حساب نہیں ہو سکتا کتنی آتا ہے کوئی دے گا آپ کو گنتی میں آئے گا رب کی آتا گنتی میں نہیں آتی وہ اتنا آتا کرتا ہے کہ مانگنے والے کی طلب ختم ہو جاتی ہے اس کی آتا ختم نہیں ہوتی تو ہم یہ جان لیں کہ آج کی رات میں قبیلہِ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے میں ارز کروں یہ ایک رات سال بھر میں مجھے جگانے آتی ہے جنجوڑنے آتی ہے مجھے احساس تلانے آتی ہے میری سوچ کے زاویے بدلنے آتی ہے میرے اندر کی دنیا جگمگانے آتی ہے کہ اے انسان تو اللہ کے لیے ہے تو نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے آج اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اپنے دل کا قبلہ مصطفیٰ پاک کی ذات کو بنا لے تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اگلی حدیث سنیں یہ بھی تبرانی میں موجود ہے ابن حبان میں موجود ہے مسنت احمد میں موجود حضرت معاز بن جبل اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں اب یہ بھی بات سنیے کہ اللہ تعالی اس رات میں اپنی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے ایک منٹ میں انسا شاہد میں مدیرہ آخری کھلائی کون دیکسی کچھ کچھو کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کچھ ہے چونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے صرف بول انٹرٹینمنٹ پارٹ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نا بھولیں موسیقی